بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقیناً آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیر و آفیت سے ہیں آج ایک نئے سفر پہ نکل رہے ہیں کم مقدسہ سے سائٹ تو وہی ہے جس طرح بہت سارے چکر لگے ہیں اور لگتے رہتے ہیں کیونکہ ادھر زہرات بہت ساری ہیں جگہ کا نام ہے بیدگول اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا ٹاؤن ہے آرہ دونوں جگہ انشاءاللہ آج ہی کور کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ زہرات وہاں پہ میں آلڑی شوٹ کر چکا ہوں آپ نے وہ ویلوگ دیکھ بھی لیے ہیں اور بہت شکریہ آپ لوگوں کی اپریسیشن کا آپ کے فیڈبیک کا اور اسی میں کچھ زہرات جو ہیں وہ رہتی تھی مسروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے بیچ میں کچھ ایام آگئے اور کچھ اور بھی مسروفیت نکل آئی کچھ گوست عباب آگئے اس وقت بھی ہمارے بڑے محترم دوست ہیں سید ناثر نکی صاحب بیلونگ تو گجراند کی آؤٹسکرٹ سے کرتے ہیں نیٹیبلی لیکن اس وقت سیٹل ہیں بڑے عرصہ دراز سے اٹھلی میں ایک ان کے قزن ہمارے دوست ہیں وہ آرڈی آ چکے ہیں ان کا میں نے شاید کسی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا سکلین نکوی صاحب اب ان کے ریفرنس سے ناصر بھائی آئے ہوئے ہیں اور ہاں بھی ساتھ ہیں دیکھیں اگر ناصر بھائی نے اجازت دی تو ناصر بھائی سے گپ شپ بھی لگائیں گے پیڈ بیک بھی لیں گے پچھلے دس بارہ دن سے ہمارے ساتھ ہیں مشت کہہ ہوئے تھے ماشاءاللہ ایک افتہ مشت میں رہ کر آئے ہیں اور کل ہی صبح پہنچیں اور آج ان کو لے کر ہم نکل پڑے ہیں ایک اور ویزٹ میں کیونکہ کل ان کی واپسی ہے تو ٹائم کم ہے کابلہ سخت ہے تو دیکھیں آج کیسا رہتا ہے ان کے ساتھ دن دن تھوڑا سا گرم ہے کیونکہ مٹ آف مہے ہو گیا ہے رات کو ہوا بہت اچھی تھی ٹھنڈی تھی بہت ہلیزن تھی لیکن اس وقت جو ہے بہت ہی سنی پرائیڈ ڈے ہے اور اس سنی پرائیڈ ڈے کی وجہ سے اوپیسلی ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی بڑا ہوگا ہے آج ہم نے اپنے ساتھ جو صاحب ہیں وہ بھی ہم نے تفدیل کر لی ہے آج میرے ساتھ ہے آگا ابو محمد آپ نے آگا ابو محمد کو میرے ساتھ ذرا کم کم دیکھا ہوگا کیونکہ یہ شریف آس بھی کم کم میرے ہاتھ آتی ہیں لیکن جب یہ آتے ہیں تو میں انہیں چھوڑتا نہیں ہو میرے ساتھ عمومی طور پر اس قسم کے معاملات میں جو ہے وہ حسین جاتا ہے حسین سے آپ لوگ کی اچھی شناسائی بھی ہو گئی ہے اور ایک حسن ہے وہ بھی جاتا ہے لیکن حسن زیادہ جاتا ہے حسین درہ کمپیرٹیبلی کم میرے ساتھ کیا تو بارال ابو محمد ہمارے ساتھ ہیں سارا دن آج ہم ان کے ساتھ گزاریں گے اور کہاں کہاں میں لے کر جاتے ہیں یہ ہم آپ کے بچے ہیں عیدگول سے زہرتیں کرتے ہوئے آران میں زہرتیں کرتے ہوئے ہم مقابسی کے سفر کی طرح فرما دما ہیں چار بجگے ہیں صبح کے نکلے میں ہیں چار بجگے ہیں اور ابھی ہمیں پہنچتے پہنچتے ساڑھے چار ساڑھے پانچ بچ جائیں تقریباً بیٹھ گنٹے کا سفر ہے ابھی بیس سے ہم انسائٹ دا سیٹی ہیں ہائیوے پہ نہیں آئے لیکن ہم ہمارا رخ جو آئے وہ ہائیوے کی طرف ہے تو ہم ہوئی جیادہ کاشان لیں گے جو مشہور و معروف ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی فرش کیا کہتے ہیں اسے ہاں کالین فرش کی یعنی کہ فرش ہیں فرش فرش کہتے ہیں کالین کو اور یہ کالین کی انڈسٹری ہے یا کالین کے شوروں میں کیونکہ کاشان اور اس کے اردگیت سب یہی کام ہوتا ہے سب لوگ یہی کام کرتے ہیں یہ کالین سازی کا یا کالین بافی کا ایک بہت بڑا مرکز ہے کالین کاشان بہت معروف ہے انٹرنیشنل ہی بہت معروف ہے بہرحال ہم بیدگول سے واپسی کے سفر پر ہیں بیدگول میں بھی اس وقت ہم جس ایڈیا سے گزر رہے ہیں یہ کارپٹس کے شورومز ہیں یا کارپٹس کی فیکٹریز ہیں اور ساپ سترہ سا مین بولیوارڈ ہے بہت کھلا دولہ سا اور اچھی خوبصورت بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں سٹائلیس سے لیکن بیسکلی یہ سارا کارپٹس کے حوالے سے ہی مخصوص ایڈیا چلیں ابھی جہاں جہاں سے گزریں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے اور پھر پہنچیں گے کوم انشاءاللہ نزیز آران و بیلڈن سے ہم واپسی کے سفر پر مہوانوں کے ساتھ شدید قسم کا جو ہے وہ طفان آ گیا ہے جو مٹی کا طفان ہے اور ادھر دیکھیں بہت زیادہ دور تک نظر نہیں آ رہا ہم نے روٹ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ دن کا واقع ہے ادھر سے مٹی جو ہے وہ آسمان پر چڑ گئی ہے یہ آسمان کی طرف دیکھیں یہ بادل نہیں ہے یہ گردوں گوبار ہے اور ہم اس وقت جاتا ہے کاشان پہ ہیں کاشان تہران ہائیوے پہ باپسی کا سفر تے کر رہے ہیں بیدھگول سے باپسی ہو رہی ہے ہماری ایک دم سے دیکھتی دیکھتی جو ہے وہ تیز ہوا تو تھی لیکن ایک دم سے جو ہے وہ موسم کے جو ہے وہ اپنا مزاج بدل گیا تیور بدل گیا ہے کام سے تھاوہ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اور مٹی بہت زیادہ اوڑنے لگ گئی ہے یہاں جو کہ تھوڑا سا سٹونی ایریہ ہے رائٹ لیکٹ اس کے مٹی کم ہے لیکن ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر مٹی زیادہ یہ دیکھیں خاک زیادہ رہتا ہے یہاں پر مٹی زیادہ ہم مسافروں کو ہر قسم کی صورتحال فیز کرنی پڑتی ہے بہت زیاد ہے ہم وہ احمد کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ تھوڑی سی وہ ہوا کے پریشر سے تھوڑی سی رائٹ کو ہو رہی تھی تو بہت نے کہلے کہ ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہے میں نے کہا ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہے تو بہتر یہ موسم ہے اور اللہ کے خیار پہ ہیں ہم تو اس میں کچھ کر نہیں سکتے جو جو مسافر ہے خیر و آفیت سے اپنے گھراؤں کو پہنچے یہ دیکھیں اس طرف بیل گل کچھ نظر نہیں آرہا شدید قسم کا کرد و غبار کا طفان آیا ہوگا ہمارے ساتھ رہیے اللہ تعالیٰ خیر و آفیت سے ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے بلکہ تمام مسافروں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے شکر ہے موسم بھی ٹھیک ہو گیا گھر بھی ختم ہو گئی اور ہم بھی گھن کے قریب آگئے اور کھونک تہران ہائی پہ جو ہے وہ سامنے جا رہی ہے اوپر کے دیکھئے کیونکہ ہم زیادہ راشان پر ہیں یہ اوپر جو ہے یہ کھونک تہران ہائی پہ جا رہا ہے کھونک ہم تقریباً دس کلومیٹر باہر مواتے ہیں کھونکہ آؤٹسکرٹ شروع ہو گئے ہیں یہ کھونکہ اطراف کی آبادی ہے والیب سائیڈ پر ہے رائٹ سائیڈ پہ بھی آبادی شروع نہیں ہوئی ہے تو خیروعافیت سے بیدگل کا سفر کر کے باپسی پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے آج ایک منٹ میں ہم کو پہنٹ رہ جائیں گے اور دس سے بارہ منٹ میں انشاءاللہ ہم حرم متحر حضرت بی بی جناب سیدہ سبحانہ سلام علیہ وآلہ رہے ایک اماز لیڈی سے اتر جائیں گے آبا محمد کو وہاں سے خدا حافظ کہہ دیں گے اور میمان اپنے ہوتل سے لے جائیں گے اور مجھے ایک اور میمان کو ملنا ہے وہ کل ہی آئے ہیں کل میں ہم نے ہوتل الزہرہ میں سٹے دیا ہوا ہے میں ان کے پاس چلا جاؤں گا پہ جائیں گے ان سے کچھ پلان وغیرہ ریسائٹ کرنا ہے بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے بیت پول کے وزٹ پر اور کیسا رہا یہ آپ بتائیں گے زہرات آپ تک ہم پہنچا دیں گے جو جو ہم نے نئی زہرات کی کیونکہ بہت کل ایک بہت کل آراد ایسی جگہے ہیں جہاں پر آپ کو بہت ساری زہرات کرنے کا موقع میں بتا دیں گے بارل ہمارے یوٹیوب چینل اللہ باؤت ایران کے ساتھ جڑھ رہیں گے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سب کچھ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے اپنا پلان بنانا چاہ رہے ہیں زہرات کے حوالے سے اور ٹورزم کے حوالے سے یا صرف زہرات کے حوالے سے تو اپنے بجٹ اور اپنی چھٹیوں اور اپنے کمفرٹ کے حوالے سے ہم سے رابطہ کیجئے ہم آپ کو پیکج ڈیسائن کر کے دیں گے آپ کی سہولت اور آپ کے بجٹ کے اور آپ کی فیملی کے مطابق انشاءاللہ اس حوالے سے سکرین پر دیو ہوئے نمبر پر رابطہ کیجئے کریما ماسوما زائرت سروسز سے رابطہ کر کے آپ یہ ساری چیزیں جو ہے خود بھی دیکھ سکتے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیئر السلام علیکم اپنا خیال دکھیں اور اپنے حیرت گزر رہنے والوں کا بھی بہت خیال دکھیں اللہ حافظ ٹیک کیئر